بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم لامہ ابن جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ابن نجی نے ایک باعتماد دوست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہیں اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ پر اکٹھے ہو رہے ہیں حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ اکٹھے ہو گئے پھر انہوں نے گریہ اور زاری شروع کر دی اور گڑ گڑا کر دربارِ الہی میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تو فوالان عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو اللہ ہمیں اس سے بچا لے یہ گریہ اور زازی سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا ماجرہ کیا ہے تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو اس نے بتایا جو عورت آج مری ہے جہانمی ہے اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی اس لئے ہم رو رہے ہیں اور گڑ گرا کر دعائیں مانگ رہے ہیں یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت پیرشانی میں مبتلا ہو گیا صبح ہوئی قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ گورکن قبر کھود چکا ہے میں نے اس سے پوچھا یہ کس کے لئے بنائی گئے ہیں انہوں نے بتایا ایک مالدار تاجر کی پیوی فوت ہو گئی ہے یہ قبر اس کے لئے خدوائی گئی ہے میں نے ان کو رات والا منظر بتا دیا گورکن نے واقعہ سن کر قبر بند کر دی اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور گورکنوں سے پوچھا قبر تیار ہے انہوں نے جواب میں کہا یہاں قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے وہ آدمی یہ سن کر دوسرے دیرے پر چلے گئے کیونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی اس لئے انہوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسرے قبرستان گئے اور وہاں قبر بنوائی پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا پھر اچانک شور اٹھا کے جنازہ آ رہا ہے میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا جنازے کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوب روح نوجوان کو دکھا میرے پوچھنے پر مجھے بتایا کہ اس عورت کا بیٹا ہوں اس سے اور اس کے باپ سے تازیت کی جب میت کو دفن کر دیا گیا کہ میں دونوں کے قریب گیا اور کہا میں نے رات ایک خواب دکھا ہے اگر اجازت ہو تو پیان کر دوں یہ سن کر باپ نے یعنی مرنے والی خاتون کے خاون نے کہا مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں لیکن لڑکے نے کہا مجھے سنائیے میں اسے اکیلے میں لے گیا وہ خواب بیان کرتی ہے پھر اس سے کہا تجھے چاہیے کہ تو اس بات کی تفتیش کرے اور وجہ معلوم کرے کیونکہ قبر والوں نے گڑ گڑا کر دعا کی ہے اس نوجوان نے کہا اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی اور گانے سنتی تھی نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مرتبی یہ دعائیں کرے کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو پھر وہ نوجوان مزید کہنے لگا کہ ہاں ہمارے گھر ایک بڑی عورت ہے جس کی عمر نینانوے سال کی ہے وہ میری ماں کی دایا اور خدمتگار تھی اگر آپ چاہیں تو چلیں چل کر اس سے پوچھ لیتے ہیں شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے اس نوجوان نے مجھے ایک بالا خاتون سے ملوایا اس نوجوان نے بڑیہ کو میری طرف متوجہ کیا میں نے خواب بیان کر کے پوچھا امہ کیا تیرے پاس کچھ معلومات ہیں یہ سن کر بڑیہ کہنے لگی میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخشتے وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی اس پر نوجوان نے بڑیہ سے پوچھا کیا میری ماں شراب نوشی گانا سننے اور عورتوں پر بھتان لگانے کے سوا اور بھی کسی گناہ میں مقتلہ تھی بڑیہ نے کہا بیٹا اگر تو برا نہ مانے تو میں تجھ کو بتاتی تھی ہوں کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے معمولی ہے یہ سن کر نوجوان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں بتائے تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں اور عبرت حاصل کریں یہ سن کر بڑیہ رونے لگی اور کہنے لگی اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں کئی سال سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے میتی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی مگر اس نے توبہ نہ کی اب تمہیں تین کارنامیں تیری ماں کے سناتا ہوں تو اس بڑیہ نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب ہو کر کہا تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی ہر دن دونوں جوان اس کے گھر آتے تھے جس سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو تو نہایت حسین و جمیل ہو چکا تھا میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فرفتہ ہو گئی ہوں لہٰذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راگب کر میں نے یہ بات سن کر تیری ماں سے کہا بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے تیرے لئے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تُو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے لہٰذا بیٹی تُو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آجاب تو تیری ماں کہتی تھی نہیں مجھے اس کے سوا سبر نہیں تُو میں نے تیری ماں سے پوچھا تُو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے حالانکہ بیٹا بھی اب نو عمری کو ہے تُو خواہم خواہ بدنام ہو گئے لہٰذا خواہدہ کے لئے اس ارادے سے باز آجا تو تیری ماں نے مجھ سے کہا اممہ تُو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں میں نے پوچھا کیا ہیلہ کیا جائے تو تیری ماں نے کہا فلانگ علی کے مکان میں ایک ارضی نوئیس ہے وہ رکے لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاب کراتا ہے اور وہ جرت لتا ہے تو اس کو کہہ کے وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک دو شیزہ تُس سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے وہ تُس سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاب چاہتی ہے اس بوڑی عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا جب تجھے میں نے وہ خط دیا تُو بھی فریفتہ ہو گیا اور تُو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہیں فلاں وقت میں آ جاؤں گا تو میں نے تیری ماں کو خط وہ خط لا کر دے دیا تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا اممہ تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جا اور تُو فلاں بالا کھانا اچھی طرح تیار کر اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی دو شیزہ ہے اور روشنی پسند نہیں کرتی بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو تُو نے یہ بات مان لی اور رات کا وقت مقرر ہوا میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچا ہے تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور امدہ خوشبو لگائی اور وہ اس بالا خانہ میں پہنچ گی اور پھر تو تُو بھی پہنچ گیا پھر تُو وہیں سو گیا تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے یہ کہا کہ اممہ میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں اب میں کیا کروں تو میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تُو کیا کرے لیکن تیری ماں کسی ہیلے بھانے سے تُجھ سے اپنی خواہش کرتی رہی حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہا ہوں تو تیرے باپ نے اجازت دے دی پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلے گئے وہاں ہم نے ایک کمرے میں رہائش رکھ لی اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دائیہ کو بلا کر لائیں تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جسے تیری ماں نے مار دیا اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں تو میں نے کہا بیٹی جو کچھ ہو چکا تیرے لئے کافی نہیں تو تیری ماں نے کہا مجھے سبر نہیں ہے اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنالے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہا کہ بات ختم کر دی اما بس کر اتنا ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ میری ماں پر لانت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لانت کرے یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا کاش کہ وہ بڑھیا دوسرے دو واقعات بھی سنا دیتی میرے دوستو جب انسان کی شرم و حیاء ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے باز رہیں اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ